الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سترام قرآن مجید کو گریمر کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں سے آج ہمارا موضوع ہے حروف مشبہ بالفعل بجائے اس کے کہ ہم اس کی لغوی اور اسطلعی تشریح میں جائیں ہم ان کو قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے اگر گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو یہ حروف جن کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں یعنی یہ بیق وقت پرپوزیشن بھی ہیں پارٹیکل ہیں اور یہ بیق وقت ساتھ ورب کا کردار بھی ادا کرتے ہیں یعنی یہ ورب نہیں ہوتے لیکن ورب کی طرح ہوتے ہیں لائیکلی ٹو بھی ورب ہوتے ہیں کیونکہ ورب جو ہے وہ ناؤن کے اوپر جب آتا ہے تو اس کو ایک ناؤن کو وہ پیش دے دیتا ہے اور دوسرے ناؤن کو وہ زبر دے دیتا ہے تو یہ چونکہ اسم کے اوپر داخل ہو کر آنے والے ناؤن کو زبر دے دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو ایکیوزیٹیو پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ آنے والے ناؤن کو نسب اور فتح کی حالت میں کر دیتے ہیں اور اس کو زبر دیتے ہیں اگر ہم اس کو کیٹیگوریکلی دیکھیں تو یہ تعداد میں حروف تقریباً چھے ہیں لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ حروف قرآن مجید میں دو ہزار دو سو سٹھ سٹھ مقامات پر ریپیٹ ہو کر آئے ہیں یعنی اگر یہ اچھے حروف کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں دو ہزار دو سو سٹھ سٹھ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں تو سادہ سے معنی ان کے یہ ہیں کہ انہ کا معنی بھی بے شک ہے انہ کا معنی بھی بے شک ہے کہ انہ گویہ کے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لا کنہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لا اللہ شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لیتا کاش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ان کو اگر انگلیش میں ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو انہ جو ہے وہ ویریلی کے معنی میں ہے اور نو ڈاؤٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سرٹنلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ یہ کلام میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اور جو انہ ہے یہ that کے معنوں میں ہوتا ہے یہ بھی تاقید پیدا کرتا ہے لیکن انہ اور انہ میں فرق یہ ہے کہ انہ ہمیشہ کسی جملے کے شروع میں آتا ہے اور جو انہ ہے یہ درمیانے کلام میں آتا ہے کا انہ جو ہے یہ as یا if کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم گویا کے کا معنی جو ہے وہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں اور لا کنا جو ہے یہ بٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لا اللہ جو ہے یہ میں اور میں بھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جو لیتا ہے وہ وش کے لیے آتا ہے اور اس کو وڈ کے معنی میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کی اگر فردن تعداد آپ دیکھنا چاہیں تو انہا قرآن مجید میں 1682 مرتبہ استعمال ہوا ہے انہا تقریباً 362 مقامات پہ آیا ہے کہ انہا 39 مقامات پہ آیا ہے لیکنہ 57 جگہ پر لا اللہ 123 مقامات پر اور لیتا قرآن مجید میں 14 دفعہ استعمال ہوا ہے اگر ان کی مثالوں کی طرف آئیں تو صرف ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان میں سے چار مثالیں ہم نے سورہ بکرہ سے لی ہیں تاکہ سورہ بکرہ ہمارے متعلیہ میں رہے اور دو کی جو مثالیں ہیں وہ آخری صورتوں میں سے ہیں کیونکہ وہ بھی عموماً لوگوں کو یاد ہوتی ہیں انہا کی مثال اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھے کے اندر انہا کا لفظ موجود ہے جو پورے قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ 1682 دفعہ آیا ہے اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو ان اللہ زینہ کفرہ قرآن مجید کی سورہ بکرہ کے ابتدائی آیات مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے ان اللہ زینہ کفرہ تو انہا کمانا بے شک ہے ویریلی نو ڈاؤٹ ہے اگر آپ انہا کو یاد کر لیں تو 1682 قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں اس کو ذرا پوری آیت کو آپ پڑھ لیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے اللہ زینہ پڑھا ہوا ہے یہ اس میں محصول ہے کفرہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے یہ ہم مزید اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے اور انہا کو اگر آپ دیکھیں جس کا مانا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ہے ویریلی ہے انڈیڈ ہے جو کہ قرآن مجید میں 366 مقامات پر تقریباً استعمال ہوا ہے اس کی مثال سورہ بکرہ کی آیت نمبر 25 ہے یہاں پر دیکھیں تو تو یہاں پر انہا جو ہے یہ دیٹ کے معنوں میں ہے اور درمیان میں آیا ہے پچھلی مثال میں انہا ابتدا میں آ گیا تھا تیسری مثال ہے کہ انہا کی جو ایز اور اف کے معنی میں یا گویا کے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو قرآن مجید میں تقریباً 29 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اس کی مثال ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جہاں پر کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کا جو بچانا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا بچانا ہے تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اس کے اندر اگلا لفظ ہے لیکن نہ جو but اور how ever کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں 57 ٹائم تقریباً ریپیٹ ہوا ہے ہم نے اس کی مثال بھی سورہ بقرآ کی 243 نمبر آیت لی ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ لوگوں پر اپنا فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یہ جو لیکن کا مفہوم تھا اس کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر لیکن آیا ارشاد ربانی ہے تو سورہ بقرآ کی 243 نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو یہ لاکنہ ہے اب پوری آیات مبارکہ آپ کھول کے دیکھیں تو لاکنہ کا معنی آپ کو قرآن مجید میں 57 ٹائم آتا ہوگا اس کے بعد اگلے دو لفظ ہیں لا اللہ اور لیتا یہ دونوں تمنا کے معانی میں آتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لا اللہ کے ساتھ ایسی تمنا ہوتی ہے جس کے پورا ہونے کی امید ہوتی ہے اور لیتا کے ساتھ وہ امید ہوتی ہے جو کہ پوری نہیں ہو سکتی لا اللہ کے ساتھ جو امید ہے قرآن مجید میں سورہ بقرآ کی آیت نمبر 21 دیکھیں تو اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ اے لوگو ہم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہ شاید اور امید اور ایسی تمنا ہے کہ انسان محنت کر کے متقی اور پریزگار بن سکتا ہے جو لیتا ہے وہ ایسی کاش ایسی امید اور ایسی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی یہ قرآن مجید میں چودہ دفعہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ پہ یہ ایسی تمنا کے لیے ہے جو کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی جیسے مرنے کے بعد انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کاش میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے آت میں پکڑایا جاتا کاش دنیا میں میں کسی کو خلیل اور دوست نہ بناتا اور خصوصاً والدین کے لیے ایک آیت ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر سکس کہ بچے جن کی اچھی تربیت نہیں ہوگی قیامت والدین یہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو یہ والدین کے خلاف گوائی دیتے ہوئے کیا کہیں گے یا لیتنا اتان اللہ و اتان الرسول کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور ہم اپنے بڑوں کی کہی ہوئی روایات پہ اور دین اسلام کو نہ چھوڑتے تو یہاں بچے جو تمنا کریں گے وہ بھی یا لیتنا کے ساتھ ہے ایک اور بات یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں کبھی کبھی ان کے آغاز میں کچھ حروف آجاتے ہیں جیسے فا آگیا کبھی ان کے آخر میں کوئی حروف آجاتے ہیں جیسے ما آگیا کبھی کبھی با بھی ان کے آغاز میں آجاتی ہے جیسے بے انہ لیکن یہ زائد ہوتے ہیں اور یہ معنی میں کچھ تبدیلی پیدا نہیں کرتے یہ تخصیص کے لیے عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے بعد ما آجاتا ہے جیسے فاکا انہ ما یاکا انہ ما یا انہ ما تو اس میں پریشان نہ ہوا جائے آپ اس مفہوم کو اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان سب کے ساتھ پروناؤن میں لائیں مثلا آپ انہ کے ساتھ بھی اگر سارے پروناؤن میں لائیں تو قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے انہو انہو ما انہم انہو بے شک وہ ایک انہو ما بے شک وہ دو انہم بے شک وہ سب انہا بے شک وہ ایک عورت انہو ما بے شک وہ دو عورتیں انہنہ بے شک وہ سب عورتیں انہا کا بے شک تو انہا کما بے شک تم دو انہا کم بے شک تم سب اور انہا کے بے شک تو ایک عورت اگر آپ ان کو اس کیٹا گری میں دیکھنا چاہیں اور ان چھے کے ساتھ آپ پروناؤن ملا لیں تو انہ کے ساتھ میں پروناؤن مل جائیں گے انہ کے ساتھ میں مل جائیں گے کانہ کے ساتھ لیکنہ کے ساتھ لالہ کے ساتھ اور لیتا کے ساتھ میں مل جائیں گے جیسے لیتا ہو لیتا ہما لیتا ہم اور ان کی اگر مثالیں دیکھنا چاہیں تو پروگرام طویل نہ ہو میں صرف چند ایک آیات کوٹ کر دیتا ہوں اگر آپ انہوں کی مثال دیکھیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر آپ نائن دیکھیں اور اگر انہوں کی آپ مثال دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر بارہ دیکھیں اور اگر آپ انہ کا دیکھنا چاہیں تو نمل کی سیونٹی نائن دیکھیں انہ کم دیکھنا چاہیں تو نمل کی ففٹی فائیو دیکھیں انہیں دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر ساتھ دیکھیں اور انہ دیکھنا چاہیں تو نمل کی آیت مبارکہ فٹی نائن دیکھیں اور انہ کے بعد اگر ماں ملا ہوا دیکھنا چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 91 دیکھیں اور کبھی ان کے شروع میں ایسے پارٹیکل بھی آ جاتے ہیں انٹیروگیٹف سنس میں بدل دیتے ہیں جیسے اینہ تو یہ تاقید کے لیے ہے لیکن استفام آ گیا تو اس کے لیے سوال ہو گیا اس کے لیے آپ آیت نمبر 67 دیکھیں تو ہم نے کوشش کر کے یہ ساری مثالیں سورہ نمل سے نکالی ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر آپ چھے حروف یہ دیکھ لیتے ہیں تو دو ہزار دو سو سٹھ سٹھ قرآن کے الفاظ آپ مزید سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اگر پندرہ منٹ ہمیں اتنی بات سکھا جاتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا مزید آسان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں